ہائی فرنس میں ہوں اس کے اور ٹیکنو سنس میں آپ سب کا سواگت ہے فرنس آج ہم سویٹن کا ایک 3-way فیسیب کروزور نیٹ وارک جو ہے 12 db 100 watt یہ کروزور نیٹ وارک آپ سویٹن کا ہوم یوج ہونے والے کسی بھی اوفر یعنی 6 inch 8 inch اور 10 inch کسی بھی اوفر پہ آپ اس کو یوج کا سکتے ہیں اس کا پرفرمنس بہت ہی اچھا ہے اور یہاں پہ دیکھئے جو کمپوننٹ یوج کیا گیا ہے بہت ہی اچھے کوالیٹی کا کمپوننٹ یہاں پہ یوج کیا گیا ہے اور یہاں پہ 200 مائکروفیٹ کا کیپوسٹر دیا گیا ہے اور ان کو سریج میں کانیکشن کیا گیا ہے جس سے یہ 50 مائکروفیٹ بن جائے اور ایمیڈ کے لیے کام کرے گا اور یہاں پہ دیکھئے 10 مائکروفیٹ کا دو کیپوسٹر کو سریج میں کانیکشن کیا گیا ہے اس سے یہ 5 مائکروفیٹ بن جائے گا اور نون پلار بن جائے گا اور نون پلار کروسور نیٹورک کے لیے سب سے بہترین مانا جاتا ہے اس لیے بہت ہی ایک سمپل طریقے سے کروسور نیٹورک میں کیپوسیٹر کو سریج میں کانیکشن کیا گیا ہے اس سے اس کا جیسے مائکروفیٹ کا ویلو کم ہوگا اور بولٹیج کا کیپوسیٹی انکریز ہو جائے گیا یعنی یہ کروسور نیٹورک میں کبھی بھی یہاں پہ جو کیپوسیٹر یوج کیا گیا ہے یہ کبھی بھی پھٹنے کا کوئی بھی چانس نہیں رہے گا اور لانگ لاسٹنگ بھی کرے گا تو چلیے فرینڈز اب ہم اسے کروسور نیٹورک کا کنیکشن ڈیٹلز کے بارے میں تھوڑا ناجر ڈالتے ہیں اور یہ ہے انپوٹ اور یہ کمون یعنی دو اویر یہاں پہ آئے گا اور یہ ٹویٹر یہ میڈ رینج اور یہ اوفر یہاں پہ سبھی کا پلاس پلاس رہے گا اور کمون سبھی کا ایک ہی ہوگا انپوٹ پہ پلاس آئے گا ایمپلیفر سے اور ایک کمون آئے گا تو یہاں پہ دیکھئے اور یہ جو ٹویٹر ہے ٹویٹر کا پلاس پوائنٹ اس پہ آئے گا اور یہاں پہ دیکھئے دو ٹین مائکروفیٹ کیپوسیٹر کو سریج کنیکشن کیا گیا ہے جس سے فائپ مائکروفیٹ بنایا گیا ہے پھر یہ کیپوسیٹر ہو کے اسے ٹویٹر کا پوائنٹ پہ آ رہا ہے جس سے لاؤڈنیس یعنی لو فرکوینسی کے روک دے گا اور یہ میڈ کا پوائنٹ کو دیکھئے یہاں پہ دو ہنڈیڈ مائکروفیٹ کیپوسیٹر کو سریج کنیکشن کر کے فیفٹی مائکروفیٹ بنا دیا گیا ہے ایک نون پولر بن گیا ہے اور یہ فیفٹی مائکروفیٹ کیپوسیٹر ہو کے پھر یہ کوئل ہو کے میڈ رینج کا کنیکشن ہوا ہے اسے میڈ فرکوینسی جائے گا اور یہاں پہ جو اوپر کا کنیکشن ہے تو دیکھئے اوپر میں میڈ اور ہائی فرکوینسی کو روکنے کے یہ کوئل کا یوج کیا گیا ہے یہ کوئل میڈ اور ہائی فرکوینسی کو روک دے گا صرف لاؤھ فرکوینسی کو ہی اوپر پہ بھیجے گا اور اوپر پپر طریقے سے کام کرے گا کیونکہ فرنس ٹوائنٹی ہارٹ سے لے کر ٹوائنٹی کیلو ہارٹ تک جو فرکوینسی ہے ان فرکوینسی کو تینوں فرکوینسی میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے لو میڈ اور ہائی تو چلیے اب ہم یہاں پہ اس کا کانیکشن دیکھ لیتے ہیں کیسے آپ اس کو آئرنگ کریں گے ہم دکھا دیتے ہیں ڈرائنگ کر کے تو مان لیچے یہ دو انپوٹ ہے کامون مائنس اور یہ پلاس دونوں آئر ایمپلیفر سے آئے گا یعنی ووکس کا مین آئر یہ تو ووکس کا مین آئر جو آپ نکلیں گے یہاں پہ دو آئر کا کانیکشن کیجئے گا پھر یہاں پہ ٹویٹر کا جو پلاس پوائنٹ ہے یہاں سے ٹویٹر کا پلاس لے لیجئے گا اور ٹویٹر کا جو مائنس ہے وہ آپ کہاں سے دیں گے ٹویٹر کا مائنس جائے گا اس انپوٹ کا کامون میں کامون سبھی کا ایک ہی ہوگا پلاس اور یہ مائنس دو آئر پھر آپ میڈ رینج کے لیے ایک آئر نکلیں گے میڈ رینج پلاس کے لیے تو یہاں پہ یہ میڈ رینج پلاس کا آئر مدرج والا پوائنٹ سے لے لیجئے گا اور مدرج کا جو مائنس پوائنٹ ہے یہ بھی آپ کمون سے لے لیجئے گا اور اوپر کا جو فلاس پوائنٹ ہے یعنی آپ کا جو اوپر ہے اس کا فلاس پوائنٹ کو اس سے کنیکشن کیجئے گا اوپر کا فلاس نکل گیا اور اوپر کا جو مائنس پوائنٹ ہے اس مائنس پوائنٹ کے لیے آپ کو ایک ویر لے کے یہاں پہ جو اس کروشور نیٹ پرک کا جو کمون والا پوائنٹ ہے اس کمنڈ پر لگا دیجئے گا یہاں پہ دھیان رکھئے گا ٹویٹر میڈ رینج اور اوپر سبھی کا کمنڈ ایک ہی ہے تو یہ تھا اس کروسوار نیٹوارڈ کا فول وائرنگ ڈیٹیلز اور فرنس جب بھی آپ کوئی سپیکر بوکس منائیے تو کروسوار نیٹوارڈ کا یہ ضرور کیجئے گا کیونکہ ٹوائنٹی ہٹس سے لے کر ٹوائنٹی کلو ہٹس جو فرکوینسی ہے ان فرکوینسی کو تینوں فرکوینسی میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے لو میڈ اور ہائی اور کروسوار نیٹوارڈ کا کام ہی وہی ہوتا ہے اوپر میں لو فرکوینسی بھیجنا میڈ میں میڈ فرکوینسی بھیجنا اور ٹویٹر میں ہائی فرکوینسی بھیجنا باقی سبھی فرکوینسی کو بلوک کر دینا جو کام کروسوار نیٹوارڈ کرتا ہے اور اچھے کولیٹی کا ساؤنڈ فروائیڈ کرنے میں مدد کرتا ہے تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ صاف کو ضرور پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کا کوئی question ہے تو کومن بکس میں اپنا question request ضرور چھڑیے گا اور فلیج میرا اس چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا کیونکہ میرا چینل پر سویٹن سا بوفر کا بہت سارے ویڈیو آنے والے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پر تب تک آپ صرف شکرت رہے خuksرہ جائیں